اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین سید الولین والآخرین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ آلہ تیبین و طاہرین المصومین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد و عجل فرجہم محترم ناظرین و سامین السلام علیکم سبق اموز واقعات کے سلسلے میں دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور ہماری اس ویڈیو کا جو انوان ہے جو ٹائٹل ہے وہ آپ کو یقیناً تھم نیل سے اور ٹائٹل سے اندازہ ہو گیا ہوگا آج ہم جناب ختمی و مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو جہاں کی زبان مبارک سے یعنی حدیث کے ذریعے سے ایک معاملے کی طرف جو سبق اموز ہوگا انشاءاللہ توجہ دلائیں گے آپ کی اور موضوع ہے اپنی زوجہ اپنی بیوی کی طرف توجہ کرنے کا عجر و سواب ہمارے معاشرہ میں بدقسمتی سے چونکہ مرد ڈومینٹ کرتے ہیں تو ہمیں تصویر کا ایک ہی رخ بچپن سے سنائی بھی دیتا ہے اور دکھائی بھی دیتا ہے جو کہ خامد کے حقوق کے بارے میں زیادہ تر بات کی جاتی ہے کہ جی خامد نے اگر پانی مانگ لیا بیوی نے دیر کر دی تو اتنے عرصہ تک لانت ملامت کا شکار فرشتوں کا یعنی فرشتے اس کو لانت ملامت کریں گے خامد نے اگر خواہش کا اظہار کیا اور بیوی نہیں آئی خامد کی آنکھ لگ گئی تو جب تک خامد اٹھتا نہیں تو فرشتے سورت پہ یہ حقوق ہے مطلب خامد کے بھی ہیں لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے سنگل رخ ہے دوسرا رخ ہم نے بہت کم سنا ہے کبھی آپ کو کھل کے بتایا گیا کہ بیوی کو پیار سے دیکھنے کا کیا جرسواب ہے بیوی کے ساتھ معاملات زندگی میں گھر کے معاملات میں ہاتھ بٹانے کا کیا جرسواب ہے جی کبھی یہ بتایا گیا ہے کہ بیوی جو ہمارے وہ پنجابی میں ہمارے لفظ یوز کرتے ہیں ٹبر ٹبر سے مراد خاندان مطلب ٹبروں کے ٹبر کی خدمت کرنا کو بیوی پہ واجب نہیں ہے اگر وہ کر دیتی ہے تو یہ اس کی میربانی ہے اور کبھی یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے نوالہ اٹھا کے بیوی کے موں میں ڈالنے کا کیا جرسواب ہے بہت کم بتایا جاتا ہے زیادہ تر وہ سنگل ویو پیش کیا جاتا ہے کہ جی خامن نے یہ کہہ دیا بیوی نے نہیں کیا بس فرشتوں گلانت شروع ہو گئی تو ایسا نہیں ہے دوسرا رخ بھی تصویر کا دیکھنا چاہیے ہم آج کی مختصرین ویڈیو میں ایک حدیث کے ذریعے آپ کی توجہ اس طرف دلوانے کی کوشش کریں گے اور اینڈ ریزلٹ آپ نے خود نکالنا ہے عساق ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صدق علیہ السلام سے سنا کہ یعنی امام یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ ایک دن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو جب جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو آپ کو اتر کی اتر کی یعنی خوشبو آئی ہے تو آپ نے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ام سلمہ کیا گھر میں حولہ نامی ایک خاتون تھی جو کہ مدینہ میں اتر فروشی کا کام کرتی ہیں کیا گھر میں حولہ آئی ہوئی ہے تو جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلکل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حولہ آئی ہوئی ہے تو اتنی دیر میں حولہ بھی جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئیں اور بارگاہ رسالت میں نہایت عدب سے سلام کرنے کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج ایک کام کے سلسلے میں آپ سے ملاقات کے لیے آئی ہوں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بولو تو اس نے کہا کہ میں آج آپ کو اپنے خاند کی شکایت لگانے آئی ہوں تو آپ سرکار نے فرمایا کہ کیا شکایت لگانے آئی ہو تو اس نے کہا کہ میرا خاند میری طرف توجہ نہیں کرتا میں جتنا بھی بناو سنگار کرلوں جتنا بھی اس کی نظروں میں آنے کی کوشش کروں مجھے وہ ٹائم نہیں دیتا وہ جو میاں بیوی کا ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں اس طرف ان کا اشارہ تھا تو سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے حولہ تم اطرف روشی کا کام کرتی ہو اچھی سے اچھی خوشبو لگا کے اس کے سامنے جایا کرو تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے بہترین خوشبویں بھی استعمال کر کے دیکھ لیا ہے لیکن میرے خاند کی توجہ میری طرف نہیں ہوتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا کہ اگر وہ یعنی تیرا خاند جانتا کہ تیری طرف محبت امیز نظر کرنا یا توجہ کرنا اس کے لیے کس قدر عجر و ثواب کا باعث ہے تو وہ ہرگز اس طرح کی لاپروائی نہیں کرتا تو حولہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف محبت بری نظروں سے دیکھنا یا میرے سے شفقت سے پیش آنے کا کیا عجر و ثواب ہے ذرا مجھے بھی مطلع فرمائیں تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ تیری طرف متوجہ ہوتا ہے تو دو فرشتے سے کھیر لیتے ہیں اور اس کی جزا اور ثواب اس شخص کے برابر ہوتی ہے جو میدان جنگ میں شمشیر لیے دشمن کے خلاف برسر پیکار ہوتا ہے یعنی جہاد میں ہوتا ہے اور جب وہ اپنی زوجہ کے قریب آتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح سوکے درخت کے سوکے پتے جھڑتے ہیں اور جب وہ غسل کرتا ہے تو اس غسل کے پانی سے پروردگار عالم اس وقت تک کہ اس کے سارے گناہ نے کبیرہ سغیرہوں کو دھو ڈالتا ہے محترم ناظرین و سامین مختصر سی یہ روایت مختصر سی سرکار کی یہ حدیث لیکن آپ اس پہ غور کیجئے بیویوں کی طرف شفقت کی نظر کرنا انہیں پیار سے بلانا ان کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا دینا یا ان کا جو پروپر حق ہے ٹائم دینا کس قدر عجر و سواب کا باعث ہے حالانکہ یہ انسان کی اپنی انٹرٹینمنٹ میہ بیوی جو کہ ایک دوسرے کا لباس ہے آپس میں ہی انٹرٹین ہونا ہے جس قسم کی بھی آپس میں اپنے آپ کو آج کل کی لینگوچ میں کہیں کہ انجوائے کرنا چاہیں یہ کر سکتے ہیں اپنی فیزیکلی ضرورت پوری کرنے کے لیے لیکن دیکھیں اس کے اوپر بھی اسلام نے کس طرح عجر و سواب رکھا ہے آپ کو نیکی ضرورت مائل کرنے کے لیے کہ اگر آپ یہ تعلقات یہ ٹائم یہ توجہ یہ محبت یہ سرپرائزز یہ گفٹس یہ جو ریسٹورنس میں لے کے جانا گرر فرینڈز کو جو خدا نہ خاصتہ کلچر دویلپ ہوتا جا رہا ہے اگر یہی معاملات آپ اپنی بیوی سے کریں گے جو آپ کے نکاح میں ہے تو آپ کو کس قدر عجر و سواب ہوگا آپ جہاد کرنے والوں کے برابر سواب پائیں گے جی آپ مطلب جب بیوی سے قربت کریں گے تو آپ کے سوکے پتوں کی طرح گناہ جھڑیں گے گسل کرنے پر آپ بالکل اس وقت تک کہ گناہ انہیں قبیرہ و سگیرہ سے پاک ہو چکے ہوں گے تو نیکی کی طرف رغبت دلانے کے لیے اور اس حلال رشتے کی مضبوطی اور اس حلال رشتے کی جو برکتیں ہیں وہ بتانے کے لیے اسلام نے دیکھے ہمیں اس پہ بھی عجر و سواب عطا فرمایا ہے تو بیویوں سے صرف نظر کرنا ٹھیک ہے تلقیاں ہو جاتی ہیں یہ بھی درست ہے کہ میہ بیوی میں اختلافات بلکل معاملات جو معمولی نویت کے ہیں ہو جاتے ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج تک نہیں ہوئے ہو جاتی ہے جی لیکن اگر آپ کو ایک روایت ہم انشاءاللہ کسی دن آپ کو اس روایت کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا کے پیش کریں گے کہ میہ بیوی میں اگر تلقی ہو جائے اور معاملات جو ہے نرازگی کی طرف ہوں تو اگر خامند بھر کے پہل کر کے اپنی بیوی کو رازی کرنے کے لیے پہل کرے تو اس کا کس قدر عجر و سواب ہے خامند ایک روٹی کا لکمہ توڑ کے بیوی کو پہلے پیش کرے اس کا کس قدر عجر و سواب ہے بیوی کا سر دبانے کا یہاں پہ تو یہ جو ہے جھوٹی اور نامنے ہاتھ جو پھر چیزیں آ جاتی ہیں کہ جی مرد کی غیرت نہیں ہے بیوی کو دبائے بیوی کا سر دبائے بیوی کو پانی دے ان چیزوں سے نکلیے اسی لیے کہا گیا کہ پڑھیں روایات مسومین علیہ السلام میں پڑھنے پہلے ہم حاصل کرنے پہ اس لیے زور ہے کہ جتنا پڑھتے جائیں گے آپ اویر ہوتے جائیں گے آپ کو نالیج آتا جائے گا قرآن و اہل بیعت کی تعلیمات روحانیہ سے جھوڑنے کا یہی بار بار کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کو اس ٹریک پہ لائیں جہاں قرآن و اہل بیعت کی تعلیمات ہمیں لے کے آنا چاہتی ہیں تو آج کی مختصرن ویڈیو میں مختصرن واقعہ میں جو ایک پیغام جو ایک درس ایک سبق ہے وہ یہ ہے کہ بیویوں کا حق جو ہے یعنی آپ کا جو ٹائم ہے وہ ان کو دیں گھر میں جائیں تو ان سے شفقت سے بھی بات کریں پیار سے بات کریں ان کی طرف نظر شفقت سے دیکھیں اب بیویاں خاص کر جب آپ کے لئے بناو سنگار کریں کچھ صاف سترے کپڑے پہنیں نئے کپڑے پہنیں اپنے آپ کو راستہ کریں تو ان کی اس محنت پر ان کو اپریشیئٹ کیجئے ان کو توجہ کیجئے ان کی طرف اور جو نظریات جو جذبات جو معاملات آپ نکاہ کیے بغیر باہر تعلقات کی صورت میں رکھتے ہیں وہ سارے اپنی بیوی کا حق ہے آپ کی کا آپ اس طرف اس کو دیجئے اور دیکھئے اللہ تعالیٰ اور مکتب اہل بیعت علیہ السلام کی نظر میں یعنی قرآن و اہل بیعت کی نظر میں آپ کس قدر علمقام کا اور کس قدر عجر و ثواب کا آپ مستحق ٹھہرتے ہیں تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و اہل بیعت کی تعلیمات روحانیہ کے ساتھ جوڑا رہنے کی تفیق عطا فرمائے پروردگار عالم ہمیں قرآن و اہل بیعت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے سمجھنے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان پر عمل کرنے کی بھی تفیق عطا فرمائے ہمارا خاتمہ بے الیمان ہو اور اللہ تعالیٰ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ و فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے محمد و عالم محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کے لئے سانیہ پیدا فرمائے و آخر دعانا الحمدللہ رب العالمين